سلام میرے کریں اور دیکھوارم قرآن ہمامر کا عمل قبل یہ ہے لیکن ناغنا ہمارے میں لیکن ناغنا ہمارے میں لیکن یہ ہے کہ اس لئے کو پھر دکھو اس لئے مسئلہ کی تعلقہ ایک چین رجی میں نے مرکے میں نے کہتا ہمارے میں کہ آپ کا سمیں جب آپ کو خلقہ ہماراہ نہ نہیں ہوگا آپ کو خلقہ ہماراہ دہتا ہے خلقہ میں خلقہ ہمارے میں آپ شیطان تو شیطان آپ سے خارل اللہ حادہ کی طریق لیے ہے fetch 有ہماری ہارہ خراب یہ ہے اس کے خارے تک میں ہر عرب لیتے کے ساتھ ہے اس کے لیے چارش V back لیتے ہیں آپ کو یہ کیا ہے کہ آج لوگ نہیں ہے کہ آج کہ آپ اچھے is پر ہوں تک میں آپ کو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اللہ اکبر وہ آپ کا ب Mystery پہر On F bottle، وہ تک میںیں گے کہہ اللہ اکبر ہے , ان چار بارڈ دل کے لیے تک کو جنہوں کے لیے ہوا بارے ،標ار جانا پھar اسے اس عمرو انفعر کرے ہیں اور یہ کیونکہ Champion بہت سے پھلائے holy وقت راہم اے ماز عراض ہیں ثم وہ اس قانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ have تھے کے لئے ٹھو پیس بہتر ہی کسی اور ہمارد ہے سکتے ہیں کہ اسے مانو ٹھو پر یقینہ ہو گ jurر نہیںrat ٹھو پھنے جب آپ کی رکھنے ہو گئے اب� پھر ایک اگر ہیں تو اس کے لئے آپ الفرانی کی مضانہ دیں اور شایٹان راہتep 계획۔ اور اس کے سب میں قرآن کرتا ہے کہ ہم میری کہان کرنا ، frightening اوہم یہ نہیں ہے یہ قرآن میں کبھی نہیں ہے کہ یہ قرآن میں نہیں ہے لیکن ہم اٹھانے اور اترینے کے لئے کہ ایک انہوں نے کہا آپ کی طرح اس کی باہلین مجھے مجھے کہ آپ امیرہ ساتھ کہ آپ امیرہ ساتھ رکھتے ہیں یہ نہیں ہے یہ دیکھا کہ خوشنید ہے نید ہے نید ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و سعالٰہ ہمیں نسوڈیے کی ضرورت ہے لہذا میں صرف نسل میں سب سے کہا کہ خوشنیدی کو خوشنید کرتا ہے صلاح، ہمیں بہت الیسنگوں کے سن نمائے ہیں۔ ایک انہوں نے کہنا ہے کہ کوئی ساتھ بہت دیکھنے کی طرف پہتے ہیں۔ جب آپ اللہ اکبر سے پہلے ہیں جو جواہ یا جو جائے کیا ہے؟ یہ یہ کہا ہے؟ جو میں سے کہتا ہے؟ سورة الفاتحہ جب میں رکوع سبحان ربی العظیم یہ یہ کہا ہے؟ جو میں کہتا ہے؟ کیوں میں مطلب ہوں؟ جب میں سمیع اللہ لمن حمدہ سمیع کرتا ہے؟ یہ کہا ہے؟ کیونکہ میں بنا کہا ربنا و لکا الحمد أو ربنا لکا الحمد کیونکہ میں یہ کہا ہے؟ اگر آپ کو کو مفصول کرتا ہے؟ حسن جب آپ کو کوئی ملک کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ آپ جو آپ کہتے ہیں، اگر آپ کی معنی نہیں جو آپ کو پھر رہے ہیں ، آپ جب یہاں آجنا چھتے ہیں اور آپ تصورتیں اور آپ کرتے ہیں ، اعمیل ، یہ طرح صلاح ہے۔ اللہ ہمیں رسولید کرنے بھی۔ جب آپ کو ایک رسولیت کرنا ہے۔ آپ کو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی، کہ یہ رمضان میں آپ کی معنی کی سمجھتے ہیں کہ آپ بھی کہتے ہیں۔ یہ سبی بکر دنیاں بنا پر کسی پر گائیں آپ کو گوگل اس کی طور پر میں نے کہا اور ایک سبیت سے بہت رہا ہے میکنے پر یہ ایتی ہے ایتی ہے صلاحات صلاحات میرے دنیا اور یہ دنیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ یہ پر آنچیں گے تو آپ کوئی اس کے لئے رمضان رہے ہیں آپ کو سبیتے ہیں وہاں کسی نیتے ہیں یا وہاں کسی نیتے ہیں قرآن وہاں کسی نیتے ہیں قرآن کیا لہذا وہ کیوں کی بہتین ہوئے۔ انہوں نے اپنے بحافت دینے کے جو یہ نہیںستے جہنے ، and کہ اس Laufe کیا رہئی ہے وہ زمان سے줄 ہوتا ہےau وہاں سے ، یہ ہمیں تمہیں زمان سے پسکتے ہیں جب آپ کو دیکھ رہے ہیں اور میں میں سے سب یہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو سب سے آپ کو ایک رہے ہیں کہ ڈیوار سلطح کے ساتھ کے لئے رہے ہیں کہ صلاح اور تراویح ہمارے ہیں جو اکرام کر رہا ہے اگر ہم اس کا کسی مسجد بہتا ہے کہ ہم آپ کو سکتے ہیں آپ کو سکتے ہیں اور آپ کو کھانائیں سب سے ملک کریں یہ مسجد میں دیکھتا ہے تو یہاں ہی ہی ہے ہمیں سپر مرد کرنے دائیں گے آپ کو ہمجھے ہوگا کریں گے اس کا ترینہ کیا ہے کہ یہ اللہ ہمارے میں معلوم ہوں۔ میں اپنے اشتاو مجھے میں صلاح چاہتا ہوں اور اپنے اشتاو ہوں کہ میں ایک آسمائی میں ایک اسخم کی وقت مبینی ہے اور ہر چیز عبادت کے ساتھ پر سکتا ہے وہ وہ اپنا بھاڑتا ہوں اور میں ستinha ہے اگر میں یہ ہی تھے، میں آسکتا ہوں اس کے ساتھ شرق ہے آپ کے عبادت کے ساتھ پر سکتا ہے اور اپنا بھنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں there are many abdul clocks that appear in ramadan we're worshipping the clock every little while look at it look at it yes if there is something really wrong like you know for example the imam starts reading a long surah and he just doesn't end maybe you might want to raise the issue to say you know mashallah you read very well alhamdulillah or you want to raise it with someone to say i think it was a little bit long because there are some old people there are some children there are some this and that whatever but in a nice way but if for every small thing you see there is a hadith that says the imam must be considerate of the elderly that does not mean he must read alif ba ta tha and go down no some people think because the prophet says sallallahu alayhi sallam the imam must be considerate so every rakah must be inna ataynaaka al-kawthar because i am considerate of the old people i am reading inna atayna no that is a wrong interpretation look at the sunnah recitations the sunnah recitals of all the salah fajr is meant to be slightly longer duhur is meant to be a long salah maghrib is a short salah isha is a slightly longer salah which means if you cannot cope because you are old get a chair and sit but do not let people cut down on the sunnah i hope we've understood the meaning here people misinterpreted some scholars also misinterpreted they say brother you reading too long brother i am reading the sunnah this is the sunnah recitation i am supposed to be reading these surahs or this length in salah and in taraweeh for example well let's talk about salah and farad first so if you want me to if i am going beyond the sunnah you can encourage me to cut to the sunnah but if you want me to read inna atayna every single salah then trust me that is not what is meant by the hadith which says take into consideration the elderly and the women and the children and so on the sickly may allah forgive us so let's become a little bit more active when it comes to acts of worship when there is a football game we get excited we will watch the match up to late at night and we don't mind world cup season comes the whole month we are watching we've got our teams we are following people we don't know and we are following people if they saw us they wouldn't even want to know us and we are following them like they are our gods astaghfirullah and when there is a season of ramadan which is more important than the world cup season we're not interested i'm not saying you're not allowed to know what's happening with sports and to participate perhaps within within beautiful limits and so on you can you should to a certain extent but don't get carried away never get carried away you understand your limits understand that you have priorities priorities prioritize and allah will open your doors so inshallah we are making some resolutions here that we will start by the will of allah subhanahu wa ta'ala learning what we are saying in salah is that fine have we agreed alhamdulillah alhamdulillah i hope and pray that you will hold yourself accountable for your own yes maybe that's why some of us just kept quiet isn't it have we all agreed mashallah remember you said yes when you look in the mirror tell yourself i said yes i said yes let me go back so every time you look in the mirror remind yourself hey i said i will learn the meanings of salah you read five salah a day i hope so some of us just read four and three some read two some read five a week some read five a year you know when we say there is muslims you read five salah some people translate it as a day a week a month a year one wonders a lifetime allah knows best may allah forgive us it is every single day wallahi the benefit of prayer is huge it is so big that you won't believe it does for you it brings about calmness when you can go into the prostration position known as sajda for the sake of allah and you can declare his praise in that position and remain in there with a beautiful feeling you see how you feel when you get up you feel like allah is yours and you belong to allah and that is the case you feel so good when we feel far from allah it's because we are the ones who've distanced ourselves we don't want to read one line a day i told you one line of the quran a day one line it's no one can say that that's too much subhanallah may allah make it easy for us to fulfill